نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی سردی خانسی جکھام وغیرہ ہے تو اسے آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ہی بار میں آپ کو اس کو کھانے سے اس کو پینے سے ایک رات میں ہی کافی آرام ملے گا اور آپ کو جو ہے اگلے دن کافی ریفرسمنٹ فیل ہوگا چاہے وہ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو یا پھر کوئی بڑا ہو تو چلی without wasting time آج کا ویڈیو سٹارٹ دیکھیں دوستو اگر آپ کے گھر میں کسی کو بھی سردی خانسی جکھام وغیرہ ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو آرام بچے کو مل جائے یا بڑوں کو مل جائے تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک گلاس جو ہے دودھ کو گرم کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں جو پرسن ہے جس کو سردی خانسی جکھام ہویا ہے اس کو گلاس جو ایک گلاس دودھ پینا سفیسن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ آدھا گلاس دودھ لے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو گرم کرنا ہے اس کے بعد جب وہ گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ادرک ہوتا ہے اس کو آپ کو گھس کر کے ڈالنا ہے اس کو قدو کس کر کے ڈالیے اس دودھ میں اس کو پھر اچھی طریقے سے پکال لیجی اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو کالی مرچ ہوتی ہیں جنہیں ہم Black paper Revolution کہتے ہیں ساوت جو ہوتی ہے ان کو کوٹ کر کے آپ کو اس دودھ میں اس کو ملانا ہے اس کے بعد جب یہ چیزیں ملا لیں گے آپ دن اس کے بعد آپ کو ایک لونگ لینی ہے فول والی لونگو اس بات کا دھیان رکھئے گا اس کو بھی اچھی دری کی ستوی پھر تھوڑا سا روشٹ کر لیجی دن اس کو کچل کر کے جو دودھ ہے اس میں آپ ملا دیجی اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی جو ایک چھٹکی جو حلدی لینی ہے اگر آپ کے پاس کچھی حلدی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کو آپ کو دکز کر لیجیے یا پھر کوٹ کر کے جو ہے دودھ میں ڈال دیجیے اگر نہیں ہے تو آپ حلدی پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد اس کو ان ساری چیزوں کو ڈال کر کے آپ اچھی طریقے سے اس کو پکا لیجی اور لاسٹ میں جب آپ یہ سب چیزیں ہو جائیں اس میں آپ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں اس میں آپ گھڑ ڈال لیجیے تھوڑا سا گیس سے نیچے اتار کے اس کو اچھی طریقے سے ملائیے اور جب یہ دودھ ہلکا گنگنا ہو تب آپ جو ہے رات میں اس کو پی کر کے سو جائیے یقین مانیے دوستو آپ کے سردی خانسی جکھام میں آپ کو اتنے جلدی آرام ملے گا آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اگر آپ کے گھر میں جیسے کہ میں نے کہا دودھ پینا پسند نہیں ہے جیسے تو آپ آدھا گلاس جیسے میں بتا رہی ہوں وہ آپ آدھا گلاس میں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور جیسے کی جو بچہ ہے تو بچے کو آپ جو ہے جیسے چھوٹا جیسے آپ مان لیجے پچاس گرام دے دیجے یا پھر تیس گرام دے دیجے تو اس سے اتنے بھی بچے کو کافی آرام ملے گا مطلب بچہ بھی اگر آپ کا دو تین سپ لے لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کے بچے کو اس میں بھی آرام ملے گا بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو تھوڑا دو تین دن جو ہے ایکسٹر دینا ہوگا مطلب بچے دو تین دن آپ کو دے رہا ہے جیسے رات میں آج دے دیا فکل نائٹ میں دے دیا تو اس سے آپ کے بچے کو کافی آرام ملے گا کیونکہ آپ بچے کو پورا گلاس بھر کے جیسے چھوٹے بچے ہیں جیسے ایک سال کا بچہ ہے اگر آپ کا مالی جو بچہ چھے مہینے سے بڑا ہے تو بھی اگر اوپر کا دودھ پیتا ہے تو آپ اس کو سپون ہوتی ہے یا بوٹل ہوتا ہے اس میں ملا کر کے اگر آپ کے بچے نے 20 ایمل جو پی لیا 10 ایمل بھی پی لیا تو بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے بچے کو کافی آرام ملے گا تو اس طریقے سے آپ بچوں کے یا پھر بڑوں کی سردی خانسی جکھام میں بہت جلدی ان کو آرام دلا سکتے ہیں سردی خانسی جکھام سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں چھوٹا سا ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگا دوستو اگر یوسفل ہے تو پیس hit the like button اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پیچ چینل کو سبسکرائب پڑھنا بلکل بھی مد بھولیے گا اسی طرح کی یوسفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر جروع کیجئے کہ ہمارے سبھی پیرنٹس کے ساتھ میں جس سے سبھی کی ہیلپ ہو سکے چلیے مرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکار